ہلو این ویلکم ہوئے دے سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس کتاب کے بارے میں جس کا نام ہے The Power of Full Engagement آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اس کتاب کے بارے میں جس کا نام ہے The Power of Full Engagement Dr. Jim Lohar جو کی Human Performance Institute کے کو فاؤنڈر ہیں اور اس کتاب کے آؤثر بھی ہیں انہوں نے اپنی لگ بھگ لگ بھگ پوری پروفیشنل زندگی Elite Athletes اور Executives کی Performance کو Improve کرنے میں بتائی ہے جب انہوں نے Elite Athletes یعنی کی بہت Top Level کے کھلاڑیوں کے ساتھ جب انہوں نے کام کرنا شروع کرا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو Low Rank والے کھلاڑی تھے اور جو Top Rank والے کھلاڑی تھے ان کی Performance میں کچھ بہت زیادہ Gap نہیں تھا لیکن Result میں بہت فرق تھا یعنی Skill Wise Almost Almost Same تھے لیکن Perform لیکن Results بہت فرق تھے تو انہوں نے جاننے کی کوشش کری کہ ایسا کیا ہے جو دونوں کو فرق کر رہا ہے تب انہوں نے ایک دن نوٹس کرا کہ جو ان کے High Performing Players تھے وہ Game کے دوران جب Rest Period ہوتا تھا تب ایک دن انہوں نے ایک چیز نوٹس کری کہ جو ان کے High Performing Tennis کے پلئیر تھے وہ سیٹس کے دوران اپنے آپ کو بہت زیادہ ریلیکس کر دیتے تھے اور پھر واپس دگنی انرجی کے ساتھ Game میں جھڑ جاتے تھے تو اس چیز کو اور سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنے Tennis Players کو کہا کہ وہ Heart Rate Sensor کو پہن کر کھیلیں تاکہ Dr. Jim Lohar ان کا Heart Rate چیک کر پائیں انہوں نے دیکھا کہ میچ کے دوران High Ranking اور High Performing Tennis Players جو تھے وہ سیٹس کے بیچ میں اپنے آپ کو ریلیکس کر دیتے تھے اور اس حد تک ریلیکس کر دیتے تھے کہ ان کی Heart Beat 20 Beat پر منٹ تک بھی آ جاتی تھی اور دوسریوں جو جو Low Ranking اور Low Performing Tennis Players تھے وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں کرتے تھے اور ان کا Heart Full Speed سے پورے میچ کے دوران بیٹ کرتا تھا جس کی وجہ سے میچ کے Second Half میں Low Ranking Players High Ranking Players کے مقابلے زیادہ mistakes کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ میچز ہار جاتے تھے ڈاکٹر لوہر نے پایا کہ جو High Performing Athletes ہیں وہ Consistently High Performance Level اسی لئے منٹین کر پاتے ہیں کیونکہ انہوں نے Relaxation اور Intense Focus اس دونوں کی ایک cycle منٹین کر لی تھی بہت Extreme Focus کے بعد وہ ریلیکس ہو جاتے تھے اور واپس سے پھر زیادہ Intense Focus کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کام کر پاتے تھے تو اس کتاب میں آپ بھی یہی سیکھیں گے کی کیسے آپ Rapid Recovery کا Ritual اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں تاکہ آپ High Performance دے سکیں Life کے کسی بھی aspect میں تو اس کو اب آپ دو سمیے پہ کر سکتے ہیں آپ 90 منٹ continuous کام کریں اور اس کے بعد کچھ سمیے کے لئے اپنے آپ کو ریلیکس کریں کیسے کریں وہ ابھی ہم آکے جانیں گے یا تب اپنے آپ کو چار حصوں میں باٹ سکتے ہیں physical energy emotional energy mental energy اور spiritual energy آخر اس کتاب میں بتاتے ہیں کیسے آپ ان چار energies کو recover کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ وہ physical energy کو recover کرنے کے لئے کیا کہتے ہیں وہ جب وہ intense کام کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ physical energy کو recover کرنے کے لئے تھوڑا سا چلتے ہیں یا کچھ push-ups کر لیتے ہیں یہ exercises وہ کیونکہ اس limit تک کرتے ہیں کہ ان کو پسینہ نہ آئے ان چھوٹی exercises کو کرنے سے وہ اپنے blood میں اور زیادہ oxygen پہنچا پاتے ہیں اور دماغ کو اور ترو تازہ رکھ پاتے ہیں ان exercises کے بعد وہ ایک class تھندہ پانی پیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ تھندہ پانی پینے سے آپ اپنی energy کو جلدی restore کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا دماغ تقریبا 75% پانی سے بنا ہے اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ کیسے آپ اپنی emotional energy کو restore کر سکتے ہیں وہ اس کے لئے دو tips بتاتے ہیں پہلی tip کہ وہ کسی ایسے وقتی کو میسج کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ شام کو سمی بتانا چاہیں گے ان کا ماننا ہے کہ جب آپ کسی event کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کا brain اور زیادہ relax ہو جاتا ہے اور دوسرا tip وہ جو دیتے ہیں وہ ہے کسی کی تعریف کر رہا اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس سمیے بھی آپ کا brain relax ہو جاتا ہے اور آپ emotional energy کو جلدی سے restore کر پاتے ہیں اس کے بعد جو تیسری tip آخر دیتے ہیں وہ ہے اپنی mental energy دس پندرہ منٹ کی اس walk کے بعد جو بھی ideas ان کے دماغ میں آئے ہوتے ہیں وہ ان کو لکھ لیتے ہیں اور ان پہ کام کرنا start کر دیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کے break سے ان کے دماغ کو اور creativity ملتی ہے اور mental energy ان کی restore ہو جاتی ہے اس کے بعد آخر بتاتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی spiritual energy کو restore کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی spiritual energy کو restore کرنے کے لیے وہ ایک paper میں کچھ questions اور ان کے answers لکھتے ہیں اور اس میں جو question لکھتے ہیں ان میں سے ایک question ہوتا ہے کہ جب لوگ ان کو یاد کریں تو ان کے بارے میں کیا یاد کریں دوسرا کہ وہ کس کی مدد کر سکتے ہیں آخر کا ماننا ہے کہ spiritual energy تب آپ کے پاس آتی ہے جب آپ اپنے سے زیادہ بڑی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں spiritual energy کو پانے کے لیے آخر کا ماننا ہے کہ آپ اگر کوئی sense of purpose develop کر لیں تو آپ کی spiritual energy بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان چار طریقوں سے آپ اپنے آپ کو اور زیادہ relax اور کام میں اور زیادہ فوکس بنا سکتے ہیں یہ insights تھیں جم لہر اور ٹونی سوارس کی کتاب The Power of Full Engagement کی اگر آپ کو اپنے اپیسوڈ پسند آیا ہو تو ضرور اس کو like کریں اور share کریں